جا وردام جمد کی جار مار موزبن سی بھالے کی جار سمیں جو ہے یہ بہت ہی دامی ہے اس لیے منوش کو اپنا جو سمیں ہے اس کو سوچ سمجھ کر کے بھی تانا سہی ہم بھی تیار کر کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگوں کا بہت سافت سمیں حالتو کام میں چلا جاتا ہے آپ اپنے من کی طرف کھار کر کے دیکھو آپ کا من ہے اجھک سمیں کے بیس کے ماں حالتو کام کرتا ہوا ملے گا شوارت اور پرمارت ہے ان دونوں کے بیس کے ماں پرمارت پردان ہے اپنی آتمہ کے کلیان کے لیے جو سمیں کو بیتانا ہے وہ تو پرمارت میں بیتانا ہے بھگوان کی بھگتی میں جان میں بہی راگ میں سزا چار میں جو سمیں بیتایا جاتا ہے یا بھجنے جہان سفتنگ سواد جائے آدھی میں جو سمیں بیتایا جاتا ہے وہ سمیں ہمارا پرمارت میں ہے جو بیتا ہے سب سے اتم تو یہی بات ہے دوسری بات ہے کہ سریر کے نروح کے لیے اور نیا یوٹ جو پہر کے ماں سماج اکتا جی کے سدھار کے لیے جو سمیں بیتایا جاتا ہے وہ ایک پرکار سے تیر اپنے سوارت کے ماں بیتایا ہے اس کے حلاوہ جو من حالتو پدارتوں کا چنطن کرتا ہے یرت کا وہ ایک پرکار سے تیر سمجھو کہ ہمارا سمیں یرت سے سو جاتا ہے بھوکوں کا چنطن کرنے میں آلس اور پرماد میں سنسار کے پھالتو کاریوں کا چنطن کرنے میں جو ہمارا سمیں بیتتا ہے وہ بلکل نکمہ ہے وہ ہمارا جیون ایک پرکار سے نشت ہو رہا ہے ہم لوگوں کو اس کے لیے بچیز خیال کرنا تاہیے کہ ہمارا سمیں حالتو کام کے بیت کے ماں ایک اکشن بھی نہیں جائے ہم سریر سے اور انڈیوں سے جو کام کرتے ہیں اس کا اتنا محتوی نہیں ہے کہ جتنا محتوی من سے جو کام کرتے ہیں ہم کانوں سے کئی قطع سن رہے ہیں بانی سے بھگوان کے نام کا کرتن کر رہے ہیں جنتو ہمارا من سننے میں نہیں ہے اور کرتن میں نہیں ہے تو وہ افرم ہے اور کرتن ہمارا دامی نہیں ہے اور من سے ہم اور مارس بھی سے کا چنطن کر رہے ہیں اور انڈریاں ہماری اس کام کے ماں نہیں لگی ہوئی ہے تو وہ اتنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم سریر سے تھی بیوار کا کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا من فرمات ماں میں ہے تو وہ بات اتنا ہے باستو کے لیز کے ماں من کس کام کے ماں لگیا ہوا ہے یہ بات پردھانتا سے دیکھنے کی ہے انڈریوں کے سعیت جو من کام کرتا ہے وہ تو اتنا ہے ہی جنتو انڈریوں کے ساتھ میں سمد نہیں رہتے ہوئے من جو کام کرتا ہے وہ کام ہی باستو میں کام گنا جاتا ہے اور من کہیں رہتا ہے اور انڈریوں کے دوارہ ہم جو بھی بھلی یا بڑی چیزہ کرتے ہیں وہ میتے کی چیز نہیں اس لیے ہم لوگوں کو اتم سے اتم جو کام ہے وہ من سے کرنا تھی اس پرکار سے تھی من سے کر کر کے اور ہم اس کو نشکام بھاو سے کریں تو وہ سروتن ہے جس نے اپنے من کو بسمہ کر لیا ہے اس نے سنتار کو بسمہ کر لیا ہے ایک تو من جو ہے اس کو اپنے بسمہ کرنا تھی دوسری بات یہ ہے کہ من میں جو سنتلتا ہے اس سار سے اتاگر کے پرماتمہ میں اس من کو لگانا تھی من کو بشیوں سے اتانا ایک بات ہے اور بسمہ کرنا ایک بات ہے جس کے من بسمہ ہے وہ پرشے سنتار کے پدارتوں سے من کو اتا کر کے ایک پرماتمہ کے بھی اس کے محصر کر سکتا ہے تو من کو ایک آدھرے کرنا اس کی اپی ایک شاہی من کو بسمہ کرنا اور اکتم درجے کی بات ہے اور من کے بھی اس کے ماں ویراغ ہونا یہ اور بھی اکتم بات ہے سنتار میں ویراغ ہے تو من بسمہ ہونا سہج ہے من کو بسمہ کرنے کے لیے یہ دو اپائے بھگوان میں بدلائے ہیں ادھیاس اور ویراغ جب جت میں ویراغ ہے تو من اپنے آپ ہی بسمہ ہو جائے گا اور جب من بسمہ ہے تو سنتار کے پدارتوں سے من کو اٹانا سہج ہے ارجون نے گیتا کی چھٹی اجھائے کے وان یہ کہا کہ پرو یہ من بڑا چنچر ہے اس کو بسمہ کرنا بہت ہی کتن ہے جیسے سنتار بھر کی ہوا کو روکنا کتن ہے اسی پرکار من کو بسمہ کرنا کتن ہے اس کے اُتھر میں بھگوان گیتا کی چھٹی دیا کے پہنٹیس کے سی لوگ میں کہتے ہیں اے سنسے ہیں مہاباہو منو در نگرنگ چلم ادھیاسے نمتو کونتے ویراغینت گریہتے اے سنسے ہیں مہاباہو منو در نگرنگ چلم تے بہاباہو تیرا جو کہنا ہے وہ سنسے رہیت ہے یہ سنسل من سر کرنا بہت ہی کتن ہے اس سنسل من کو بسمہ کرنا بہت ہی کتن ہے یہ تمہارا کہنا جو ہے چو اچھت ہے اس میں کوئی سنسے نہیں میں اس کا سمسن کرتا ہوں جنتو ہی کونتے ایسا ہونے پر بھی ادھیاس اور ویراغ کے دوارہ یہ من بسمہ ہو سکتا ہے بسمہ ہی نہیں ادھیاس اور ویراغ کے دوارہ تو من کا نیروض ہو سکتا ہے مہرشتی پتنجلی کہتے ہیں کہ ادھیاس ویراغ یادہم تن نیروض ہو ادھیاس اور ویراغ سے ان چتکی بلتیوں کا نیروض ہوتا ہے جب من میں بسم جب من بسمہ ہو جاتا ہے تو اس کا پھر نیروضھوڑا بھی سیج ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو پسم جو ہے تو من کو بسمہ کرنا تھی اور من کو بسمہ کرنے کے لیے پردھان اپائے بتلائے گئے ہیں ادھیاس اور ویراغ اور یہ بھی خیال لگنا تھی تبر ابھیاس ہونے سے تبر ویراغ اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے اور تبر ویراغ ہونے سے ابھیاس بھی تبر اپنے آپ ہی ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ بات دیکھی جاتی ہے جب ستمیں تھوڑا ویراغ آتا ہے اسی سمیں کے بیت کے ماں ادھیاس اپنے آپ ہی ہونے لگتا ہے جب تبر اگر کت میں ویراغ ہوگا پھر تو کہنا ہی کیا ہے اسی پرکار سے تھی جب من سے ادھیاس کرتا ہے تو اسے انتکن صد ہو جاتا ہے اور اس میں سبحانی کی چت کے ماں ویراغ اپن ہوتا ہے اس سے یہ بات صد ہو جاتی ہے ادھیاس چیتی ویراغ اپن ہوتا ہے اور ویراغ شیطی ادھیاس ایسا ہوتا ہے یہ دونوں مطرے ایک شات میں رہتے ہیں اس لئے ہم لوگوں کو ادھیاس اور ویراغ کی طرف میں پیشے دھان دینا چاہیے میں اسی پتند نہیں کہتے ہیں کہ تیبر سنبیرگاہ نام آسن نہ تیبر بیگوالوں کو سمادھی شگریہ سے ہوتی ہے ابھی پراہ یہ ہے کہ تیبر ادھیاس اور تیبر ویراغ شیطی جتکی برتیوں کا ضرور اپنے آپ ہوتا ہے بھگوال نے گیتا کی پذلی ادھیا کے تیسرے سے لوگ کے اترار میں کہا ہے یہ سنسار روپی جو برکھا ہے اس کو درڑ بیراغ روپی سستر کے دوارہ کاج ڈالنا تیہے سیبر جو بیراغ ہے اسی کو درڑ بیراغ کہتے ہیں سنگ نام آسکتی کا ہے اور اے سنگ نام آسکتی کے ابھاو کا ہے تو بھگوال کا یہ کہنا ہے یہ سنسار روپی جو درڑ جو برکھ ہے جس کی مولا بھی بڑی کٹھین ہے ایسے سنسار برکھ کو تیبر بیراغ کے دوارہ اسنگ سستر ہے یعنی سنگ نام آسکتی کو اسنگ مانے آسکتی کو ابھاو آسکتی کو جو ابھاو ہے اسی کو بیراغ کہتے ہیں اور وہ بیراغ جو ہے تو تیبر ہے تو اس کو در بیراغ کہتے ہیں ایسے در بیراغ روپی سستر کے دوارہ سنسار برکھ کو کٹ ڈالنا چاہیے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ سنسار کی جو فرنا ہوتی ہے سنسار کے جو سنگلپ ہوتے ہیں ان سنگلپوں کا ایک دم ایک پرکھا سے بیناس کر دینا چاہیے ارخات سنگلپوں سے رہیت ہو جانا چاہیے فرنا سے رہیت ہو جانا چاہیے تو یہ بات ہو سکتی ہے تیبر بیراغ سے اس لیے تیبر بیراغ سے اوپر بھگوان جوڑ دیتی اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے اس کے بعد ابھیاست کرنا چاہیے ستے پدن سا پریمار گیتہ اس کی کھوز کرنی تاہیے کہ جہاں جا کر کے من سے لوٹ کر واپس میں آوے پر ساتھ وہ جو پرمپد ہے وہ جو پرماتما کا جو صروب ہے ایسا جو پرمپد ہے اس پرمپد کے لیے کوشش کرنی تھی اس کی کھوز کرنی تاہیے کس پرکار کھوز کرنی تاہیے کہ میں اس پرماتما کی سرن ہوں اس بھاو سے پرماتما کی سرن ہوگا اس کی کھوز کرنی تاہیے کون پرماتما کہ جس پرماتما سے آسانسار اتپن ہوئی اور بستار کو پرابط ہوئی ہے کس پرکار کوشش کرنے کے اوپر اس پرماتما کی پرابطی ہوتی ہے جب پرماتما کی پرابطی ہوتی ہے تو اس کے کیسے لکھنو ہوتے ہیں یہ بات بھگوان نے وہاں بتلائی نرمان موغا چت سنگ دوشا اچھا تمنیتیا ونگریت کام جندی کی مکتا شک دک سنگیر گچھن تے موڑا صادم کرتے کرتے جب ان پرسوں کی ایسی سیتی ہو جاتی ہے سب میں اس پرمپد کو پرافت ہوتے ہیں کیسی کہ نرمان موہا جن پرسوں میں مان اور موہ کی گند بھی نہیں ہے مان مان ابھی مان اور موہ مانا جان ان سے جو رہیت ہے ان کو کہتے ہیں نرمان موہا اور جت سنگ دوشا جنہوں نے آسکتی کے دوست کو جیت لیا ہے اس کو کہتے ہیں جت سنگ دوشا جاتم نتیا آتما جو ہے فرما آتما جو ہے اسے میں جن کی نت ستیتی ہے اس کو کہتے ہیں ادھیات منتیا ویڈی 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 کاما جن کی سمپون کامنا جلی گئی ہے جو ساری کامناوں سے رہیت ہے اس کو کہتے ہیں ویڈی 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 کاما جن در موقتہ سکھ دکھ سنگئی سکھ دکھ جن کے نام ہیں ایسے جن دوشا جو رہیت ہے اتا سکھ دکھ ہرک سوک راگ دے سے انکلتا پرتکلتا آج جتنے جو جن دوشا ہیں ان سب سے جو رہیت ہے اس کو کہتے ہیں کہ جن دوشا بھی موقتے ہیں ایسے جو پرتکلتے ہیں ویڈیانی جن اسے فرمپد کو پرابت ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا سہیے یہ من کو بسمک کرنا سہیے تو من کو بسمک کرنے سے یہ کاری کسی دی ہوتی ہے بینا من کو بسمک کیے اس کسی دی نہیں ہوتی ایسے جو پرتکلتے ہیں بھگوان 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 جو پرتکلتے ہیں بھگوان 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 سہیے وہ سب سے اتنے سمجھا جاتا ہے ساسروں کا جو انمثیلن ہیں موقتی کے دینے والے آدمہ کے کلیان کے کرنے والے جو ساسر ہیں اور ان ساسروں کا جو آدھین ہیں اس کا نام بھی ایک پرکار سے ہے عبیات ہے جیتا کسی لوگوں کا عرض صحیح عبیات کرنا یہ بھی بہت ہی خوشی کوٹی کا عبیات ہے پرانہ ایام جو ہے پرانہ ایام کرنا یہ بھی ایک پرکار سے تھی یہ عبیات ہے عبیات کے بہت سے طریقے ہیں بار بار پریتن کا نام عبیات ہے جسے پرماتمہ کا ہے اس لیے پرماتمہ کی پرابطی کے لیے جو پریتن کیا جاتا ہے اس کا نام ہے عبیات اور ایسا عبیات ہے نت نرنتر آدھر پورو کرنے سے تھی وہ درد عبیات ہے کے روپ میں ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو درد عبیات کرنا تھی یعنی تیور عبیات کرنا تھی کسی پرکار سے تھی سنسار کے پدارتوں کے بیٹھ کے ماں بہیات کرنا تھی سنسار کے جو جتنے پیسے بھوگ ہیں ان کو جھنیت سمجھ کر کے سوچ سمجھ کر کے ان کا تیا کرنا تھی سنسار کے پدارتوں کے بیٹھ کے ماں بہیات کرنے کے لیے ہم لوگوں کو پیار کرنا تھی اس کے لیے بتلایا جاتا ہے جو بیٹھ راز پورس ہے جن کے ماں آشکتی نہیں رہی ہے ایسے جو برسم آتمہ جو پورس ہے ان پورسوں کے سنگ سے بیراغ ہوتا ہے دوسری بات ہے ان پورسوں کی سمجھتی بھی بیراغ ہوتا ہے بیٹھ راز بھی سنگ و چتن مارسی پتنجلی پاتنجلی یوگ ترسن کے پہلے بات میں کہتے ہیں کہ جن کے ماں راگ نہیں ہے ایسے جو پورس ہی جن کے چت کا بشے ہے یہ اپاہ بکڑا ہے بیٹھ راز بھی سنگ ستم چتم معنی ست کا یہ بشے سن ہے کہ کیسا چت ہونا چاہی ہے کہ بیٹھ راز بھی سنگ معنی بیٹھ راز پورسوں کو بشے کرنے والا چت اس پرکار سے تھی چت کے بھی سنگ و بیراغ ہوتا ہے اور بیراغ کا اپاہ ہے سنسار اور سریر ان سب کو ناسوان سمجھنا کار کے مکھ میں دیکھنا یہ دیکھتے دیکھتے بناس ہوتے جا رہے ہیں اس پرکار سے تھی سنسار کے پردارتوں کو اور سریر کو سمجھنا اس پرکار سمجھنے سے بھی بیراغ ہوتا ہے اگوان نے گیتہ میں بترایا ہے گیتہ جائے پاہتے شیلوک بائیس میں یہی سنس پرسجاب ہوگا یہی سنس پرسجاب ہوگا سنسار کے جو پدار سنسار کے جو بھو کس پرکار کے ہیں اندریہ اور اور بچیوں کے سمن سے جو اتمن ہوئے ہیں کیونکہ اس کو سنس پرسجاب ہوگا کہتے ہیں اس پرکار کے سنسار کے جو بھو یعنی سنسار کے جو شک ہیں تو کہتے ہیں یہ دکھ کے ہی حیثو ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمہ پائی اتمنی اور بناس سیر ہے اس پرکار سے سمجھ کر کے بودھ جو بھیکی ہے ان سنسار کے بشیوں میں نہیں رمتے اسے یہ بات صد ہوتی ہے کہ مرک لوگ ہی سنسار کے بھو میں رمتے ہیں ایسا سمجھ کر کے ہم لوگوں پہوچھتے ہیں کہ سنسار سے بیرات کرنا تہیے بیرات کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی آسرم قوم بدل لے ہوئے بیرات جو سمجھ ہے یہ آسرم کا باتک نہیں ہے راگ کے ابھاو کو بیرات کہتے ہیں سنسار کے پدارتوں میں جن کی آسرتی نہیں ہے اسے پرس کو برکت کہتے ہیں تو ایسے پرسوں کے دسل سے باطن سے بارتالاب سے چندن سے چھتے بچھتے ماں سبھاوی کی بیرات اتمن ہوتا ہے اور یہ بھاونا ہماری ہوئے کہ بیرات کیسے ہو بیرات کیسے ہو تو اس برکار کی بار بار من میں کھلنا ہوتی ہے اسے بھی بیرات اتمن ہوتا ہے اور بیرات کیسے کے جو ساتھ رہیں ان کے ادھین کرنے سے ان کا انوشیرن کرنے سے بھی کتنا بیرات اتمن ہوتا ہے سنسار میں سنیر میں اور پھو کے بیرات کیسے دکھ بودی کرنے سے جھنا بودی کرنے سے بھی کتنا بیرات ہوتا ہے مہرکسی پتنجلی نے بترایا ہے پرنام تاب سرنسکار دکھ کے ہی منگلتی بھی روزہ سے دکھنگ اے و سرونگ بھی بیرات کی رہا ہوں سنسار کے جو دکھ ہیں وہ تو دکھ ہیں سنسار کے جو سکھ ہیں ان سکھوں کے بیرات کے وہاں ہم یہ بات دیکھیں کہ یہ پرنام کے بیرات کے وہاں دکھے دینے والے ہیں منس کوئی بستو کو کھاتا ہے تو اس وقت میں کھلی کچھ کو سکھ پرتید ہوتا ہے سنسار کے بیرات کی رہا ہے